نمسکار کون بریں گا مکہ منتری میں آپ کا سواگت ہے چناوی راجیوں کی ہر حلچل کے ساتھ حاضروں میں روبانہ ایسار خان شروعات آج کے بولٹن میں ہم راجستان کی خبر سے کریں گے راجستان ہائی کورٹ میں دراصل سی ایم وسندرہ راجے کی گورویاترہ کے خلاف سنوائی چل رہی ہے وسندرہ پر آروپ ہے کہ گورویاترہ میں سرکاری پیسے کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کورٹ میں سنوائی کے دوران کیا ہوا بی جے پی کی راجستان گورویاترہ کے دوران ہونے والے خرچے کو لے کر راجستان ہائی کورٹ میں درج جنہیت یاچکہ پر سنوائی ہوئی بی جے پی کے وکیل نے عدالت میں پارٹی کے پردیش ادھاکش مدلان سینی کے شپت پتر کے ساتھ خرچوں کا وبرن پرستود کیا لیکن یاچکہ کرتا کے وکیل نے عدالت میں ایک نیا دستاویز پیش کر دیا یاچکہ کرتا کے وکیل نے ایک دوسرا دستاویز عدالت کے سامنے رکھا جس میں یہ کہا گیا کہ پہلے راجستان گورویاترہ کے نام سے جو سرکاری ٹینڈر نکالے گئے تھے اب ان کا نام بدلا جا رہا ہے سی ایم بسندرہ راجست سندھیا کی گورویاترہ کے خلاف جنہیت یاچکہ دائر کرنے والے ڈاکٹر ویبھوٹی بھوکشن شرما کے وکیل مادھو مطر نے عدالت میں ایک ٹینڈر نوٹس پرسود کیا اور آروپ لگایا کہ سیروہی زلے میں جو ٹینڈر پہلے راجستان گورویاترہ کے لیے جاری کیا گیا تھا اسے اب سنشودت نام سے جاری کیا گیا ہے یعنی سرکاری آدیش کے بعد بھی راجستان یاترہ کا خرچہ سرکاری ستر پر کیا جا رہا ہے یہ جان پوچھ کر گورویاترہ اور گورمنٹ پروگرامز کو چھٹپٹ گورمنٹ پروگرامز کو مرج کیا گیا ہے جس سے کہ گورویاترہ کا خرچہ سرکار بہن کرے یاچکہ کرتا ڈاکٹر ویبھوتی بھوشن کا آروپ ہے کہ بیجے پی نے عدالت میں جو خرچ کا بیورہ دیا ہے وہ بھی آدھا دھورہ ہے اس کے علاوہ راجستان سرکار کے جنسنپرگ ویبھاگ کے عدھکاریوں کے ذریعے گورویاترہ کے پرچار پرسار کا جو سرکار یادیش جاری ہوا تھا اس کے بارے میں بھی بیجے پی نے کوئی جواب نہیں دیا ہے جنتا پارٹی نے اپنا حساب سمیٹ کیا بڑا ویگ سا حساب ہے کیونکہ اس میں کیول آپ نے چارٹ بنا کے دے دیا کہ یہ خرچہ اور اس کو ہم بعد میں سیٹل کریں گے نہ کوئی بیلز وغیرہ انہوں نے سمیٹ کیا ہے نہ کوئی اس طرح کا یاچکہ کرتا کہ وکیل نے راجی کے مقصچیو کو سرکاری خرچے کو روکنے کے لیے پابند کرنے کی مانگ گی عدالت سے کی ماملے کی اگلی سنوائی 25 اگست کو ہوگی جائپور سے سمادہ تھا منیش شرما کی ریپور تو دیکھیں گورا ویاترہ کے خلاف کوٹ پہ تو ماملہ چل ہی رہا ہے وہی کانگرس بھی اب اسے ٹکر دینے کی تیاری کر چکے اور تین دن بعد یعنی 24 اگست سے کانگرس پردیش بھر میں سنکل پرالی شروع کرنے جا رہی کانگرس ادھیاکش راحل گاندی کے پچھلے دنوں جائپور میں ہوئے روڈ شو کے دوران اومڑی بھیڑ نے پارٹی کے حوصلوں کو بلند کر دیا ہے کانگرس اب سی ایم و سندرہ راجے کی راجستان تکر دینے کے لیے سنکل پرائلی آئیوجد کرنے جا رہی ہے مہاول پرالگی سپکش میں ہے ایک احتیانسک سواگت ہوا ایک چناوی آگاز انہوں نے کیا ہے اس کا بڑا اچھا اوڑزا کا سنچار پورے کارکرتام میں ہوئے پردیش بھر میں ہم لوگ تیاریاں چالو کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم لوگ اپنی پوری ریلی پردیش بھر میں کرنے والے ہیں ان ریلیوں میں فلحال راحل گاندی کے آنے کی کانگریس کے سنکل پرائلیوں کے شروعات چوبیس اگست کو چتارگر سے ہوگی اس کے بعد چورو بارڈ میر کرولی اور ناغور میں سنکل پرائلیاں ہوں گی ایک دو ریلیوں میں کانگریس ادھاکش راحل گاندی کے ابھی شامل ہونے کا نمان ہے کانگریس اس کے ساتھ ہی اٹھائیس کو چورو میں کرے گی بارڈ میر ناغور کرولی لگاتار سب جگہ سبائے ہوگی تمام نیتہ اس میں سامل ہوگے مقصد ایک ہے ایک ہی سنکلپ ہے راجستان سے بی جے پی کے کوساسن سے جنتا کو مکتی دلانا دوسری طرف بی جے پی کی گورو یاترہ کا اگلا چرن اب چوبیس اگست سے جوتپور سنبھاگ سے شروع ہونے جا رہا ہے اس یاترہ کا دوسرا چرن جو بھرتپور میں ہونا تھا اسے فلحال ستھگت کر دیا گیا ہے بھرتپور میں گرجروں نے گورو یاترہ کے ویروت کی گھوشنا کی تھی لیکن بعد میں پور پی اے مٹل بیہاری واجپائی کے ندھن کے وجہ سے یاترہ کو رد کرنا پڑا تھا سرکار دباؤ میں ہے لیکن بی جے پی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ان کا کہنا ہے کہ فلحال ستھگت کی گئی ہے لیکن بعد میں بھرتپور کی یاترہ پوری کی جائے گی وسندرہ راجے کی گورو یاترہ کا جوہدپور چرن دو ستمبر تک چلے گا اس دوران جوہدپور پالی جیسلمیر بارمیر سیروہی اور جالور زیلو کے ویدھان سوا کشیتروں میں یاترہ کی جائے گی جنتہ پھیسلہ کرے گی کہ ہم نے اچھے کام کیے تو ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دے گی کانگریس نے اچھے کام کیے تو ان کا ساتھ دے لیکن جنتہ یہ تو تے کرے کہ پچھلے کاریکال میں کانگریس نے اپنے ساتھ انہوں کے دوران کیا کام کی راحل گاندھی کے راجستان میں سمبھاویت دوروں کو دیکھتے ہوئے بیجے پی نے بھی اپنے کئی کیندری نیتاؤں کو راجستان گورو یاترہ میں بھولوانے کا فیصلہ کیا ہے جہاں تک سنکلپ ریلیوں کو لے کر سوال ہے کانگریس آلہ کمان نے ساف کر دیا ہے کہ پارٹی کے الگ الگ دھڑوں کے سبھی نیتاؤں کو ان سنکلپ ریلیوں میں شامل ہونا ہوگا تاکہ کانگریس کی ایک جڑتا جنتا کے دیچ دکھ سکے کیامرمن گوین ساہو کے ساتھ منی شرما ای بی پی نیوز جائپور مدھی پردیش اٹل جی کی یاد میں مکہ منتری شیفرات سنگھ چوہان نے کئی کارکرموں کا یہاں پر آئیوجن رکھا ہے اس میں سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں کو نیوتا بھیجا گیا ہے لیکن کانگریس ساروپ لگا رہی ہے کہ اٹل جی کے نام پر بی جے پی بی جے پی دیش بھر میں اٹل جی کے شدھانجلی سبھا کا آئوجن کر رہی ہے لیکن اب کانگریس نے اس پر سوال اٹھا دیئے ہیں کانگریس کا آروم ہے کہ بی جے پی اٹل جی کے نام کو ویدہان سبھا چناؤ کے چلتے بھنا رہی ہے پشلے دس بارہ سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اٹل جی کو یاد کیا ہو اب کیول اور کیول چناؤ آ رہے ہیں اس لئے ایک راجلیتی کو پیوک یہ کر رہے ہیں اٹل جی کے نام کا پاکھی تو سب جانتے ہیں کہ اٹل جی کی کیا پوچھ پر انہوں نے پچھلے اتنے سالوں میں کی اس وقت بھوپال کی سڑکوں پر اٹل جی سے جڑے بڑے بڑے ہورڈنگز اور پوسٹر بی جے پی نے لگا دیئے ہیں خود سی ایم شیوراسن چوہان اٹل جی کی یاد میں کئی کاریکرموں کا اعلان کر چکے ہیں کانگریس کے آروپوں پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ اٹل جی کو بی جے پی سے الگ کر نہیں دیکھا جا سکتا اٹل جی کے پوٹے کونسا ایسا چناؤ ہے جو جنسنگ یا بھارتی جنتا پارٹی نے اٹل جی کے بینہ لڑا ہو بھارتی جنتا پارٹی کی یہی برسکتہ ہے اس کی جڑوں کو جنہوں نے سیچا ہے چاہے وہ راشتی اسطر کے نیتا رہے ہو یا ایک گرام اسطر کا نیتا رہا ہو ادھر کانگریس اٹل کے کاریکرموں کا ویرود نہیں کر رہی لیکن ساتھ ہی اٹل کی کارٹ کھوچنے میں پارٹی کے لوگ جوج بھی رہے ہیں ہم نے یہاں ان کی شدانجلی سبا کری تھی میں نے سب جگہ کری شنوڑا میں کری یہاں کری کیونکہ ہم اٹل بیہاری باجپائی جی کو راج نیتی سے اوپر ماند ویسے تو اٹل بیہاری باجپائی لمبے سمجھ سے سارجانک جیون سے دور تھے مگر ان کی موت کے بعد بی جے پی جس طریقے سے ان کی یاد کو ڈلی بھوپال اور جلہ اسطہ تک لے جا رہی ہے اس سے صاف ہے کہ یہ سارا کچھ وے وجہ نہیں ہے یا اس میں راز نیتی تلاشی جا رہی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے رجیش شاچپوت ایوی پی نیوز بھوپال اور اگلی خبر بھی مادہ پردیش سے ہے جہاں کانگریس پرچار سمیتی کے پرمک چوتر عادت سنتیا پر اجیم میں ایک یوبک سے مارپیٹ کرنے کاروپ لگا ہے دراصل ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں ایک یوبک ان کے ساتھ سیلفی لینے کی کوشش میں بہت قریب پہنچ گیا ویڈیو میں جوتر عادت سنتیا اس کی گردن پکڑ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں کھڑے ان کے سمرتھک یوبک کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں یہ دیکھئے تصویروں میں کس طریقے سے یوبک کو پیچھے دھکیل جاتا ہے پھر ویڈیو کا جتنا حصہ ایبی پی نیوز کے پاس ہے اس میں یہ صاف نہیں کہ یوبک کے ساتھ مار پیچھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہاں دھککہ دیتے ہوئے یوبک کو ضرور نظر آ رہے ہیں یہاں پر جوتر عادت سنتیا کے سمرتھ یہ اس ویڈیو کا حصہ جو ایبی پی نیوز آپ کو دکھا رہا ہے اس میں مار پیچھ ہوئی یا نہیں یہ نہیں ثابت ہو رہا لیکن جوتر عادت سنتیا اور سی ایم شیورات سنچان دونوں کلوجین میں تھے ساون کا آخری سوموار تھا اور اسی لیے دونوں مندروں کی دورے پر تھے شیوراج پورے پریوار کے ساتھ مہاکال کا آشرباد لینے پہنچے تو جوتر عادت سنتیا گوپال مندر میں تھے یہ مہاکال کی آستھا میں ڈوبے شیوراج کی تصویریں ہیں چناوی برس میں بھگوان کی شرن میں جانے اور ان کا آشرباد پانے کے لیے نیتاؤں میں ہو سمچی رہتی ہے مدھ پردیش کی یہ دو تصویریں بھی اس بات کی تصطیق کر رہی ہیں ایک طرف سی ایم شیوراج اجین میں پورے پریوار کے ساتھ مہاکال کے درشن پوجن کے لیے پہنچے تو دوسری اور کانگریس کی پچار سمیتی کے مکھیا جوترادت بھی سندھیا گھرانے کی پرمپراؤں کو نیوہانے اجین کے دوار کا دھیش گوپال مندر پہنچے اس کے بعد وہ پٹنی باجار سے مہاکال گھاٹی تک پیدل چلے اور پھر نکل گئے دونوں نیتاؤں کے ساتھ لوگوں کا حضوم نظر آئے دونوں نیتاؤں ایک ہی وقت اجین میں تھے جانکاری کے مطابق سی ایم شیوراج سنگھ چوہان بھی گوپال مندر درشن کے لیے جانے والے تھے لیکن جب پتا چلا کہ مندر میں سندھیا درشن کے لیے گئے ہیں تو شیوراج باہر سے ہی نکل گئے لیکن مہاکال کی پوجا میں انہوں نے پورا وقت دیا پورے ویدھے ویدھان سے مہاکال کی شیوراج کی پوجا کی بھگوان مہاکال عوشورج جی کو مکم منتری ماننے نے مکم منتری جی کے دوارہ جو پوجنگی کو رودرابیشک کیا گیا سمجھت جنتہ جناردن کے کلیان کی بھاونہ سے رودرابیشک کا سنسار کے ہر چیت کے اندر رودرابیشک کئی پھالے پریوار کے لوگ آئے تھے ان کے شریمتی جی تھی ان کے دونوں پیٹے تھے اور پریوار کے اور بھی انہیں لوگ تھے سب نے بھگوان مہاکال عوشورج جی کی پرہتنا پوجن پھاٹ کی لیکن سب سے دلچسپ تصویر نظر آئی جب شیوراج سنگھ چوہان مہاکال کی پالکی یاترہ میں شامل ہوئے مہاکال کی پالکی مہاکال مندر سے اجین شہر کے بھرمن کے لیے نکلی تو بھاری جن سیلاب عمرہ جس کے بیچ سیم شیوراج بھی ننگے پاؤں پورے پریوار کے ساتھ چلتے رہے ڈمرو اور جھانج بجاتے بھی نظر آئے اس سواری کے دوران ہزاروں کی تعدات میں شردھالو سڑکوں اور آسپاس کی چھتوں پر چڑھ کر بابا مہاکال کا درشن کر رہے تھے کہتے ہیں اپنی یاترہ میں مہاکال اجین کی پرجا کا حال چال جاننے نکلتے ہی لیکن اس یاترہ میں مہاکال کے ساتھ ساتھ پردیش کے راجہ شیوراج بھی ساتھ ساتھ چلے کیونکہ آنے والے بیدھان سبح چناؤں میں شیوراج کو پرجا کے ساتھ ساتھ مہاکال کے آشرباد کی بھی ضرورت ہے اور دیکھیں یہ بات کسی سے چھپے نہیں کہ شیوراج کی مہاکال میں آستھا گہری ہے وہ اکثر مندروں میں ماتھا ٹیک میں جاتے ہیں تین سال پہلے وہ چھندوڑا کے جامسابلی حنومان مندر بھی گئے تھے اور اب جامسابلی حنومان مندر ٹرسٹ نے سی ایم شیوراج پر بھگوان کو بھول جانے کا آروم لگا دیا شیوراج پر بھگوان کو بھولنے کارو شیوراج پر مندر سے کیا وعدہ پورا نہ کرنے کارو بعد میں دو سالوں کو ڈیڑھ سال ہو گیا کچھ ہو نہیں پایا مدھی پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان اپنے آپ کو رام بھکت کہتے ہیں شدھا اور آستھا ان میں بہت ہیں یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب وہ چھندوڑا کے جامسابلی حنومان مندر میں بجرنگ بلی کے درشن کرنے آئے تھے اس وقت شیوراج نے یہاں مندر نرمان کے لیے 20 کروڑ روپائے دینے کی گوشنا کی تھی لیکن مندر ٹرس کاروپ ہے کہ سی ایم شیوراج سنگھ چوہان بھگوان کو ہی بھول گئے آج دن آنگ تک بھی ایک پیسہ آئے ہاں بلکل نہیں آیا سمبت ہو گیا کہ نرمان جی کربہ ہو جائے مانے مکشن جی کو سمبت ہو کوئی سبرن آ جائے کہ بھئی میں اٹھاک بھر پندرہ کو گیا تھا تو ان کو سبرن آ جائے لگتا تو ان کے لیے کوئی 20 کروڑی بڑی بات نہیں ہے اب چونکہ چنانوی باہول ہے اس لیے کانگریس اس ویباد کا فائدہ اٹھانے سے پیشے نہیں ہٹ رہی مندر کے لیے کی گئی گوشنا پوری نہیں ہونے پر کانگریس نے شیوراج پر نشانہ سادھا ہے جام سابلی حنوان مندر کا سیاسی کنیکشن بھی ہے 2003 میں اومہ بھارتی نے اسی مندر سے کانگریس کی ستہ اکھارنے کے لیے چناپچار شروع کیا تھا 2003 ویدھان سبھا چنانو میں بیجے پی نے 230 میں سے 173 سیٹے جیتی تھی اومہ بھارتی مدھپردیش کی مکہ منتری بنی تھی حالانکہ کاریب آٹھ مہینے بعد انہیں مکہ منتری پد چھوڑنا بھی پڑا تھا مندر میں ہنوان جی کے پرتیمہ کی نابی سے لگاتار پانی نکلتا رہتا ہے کہا جاتا ہے کہ سنجیم نے بوٹی لاتے وقت ہنوان جی جام سابلی میں اسی پیپل کے پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے تھے جام سابلی ہنوان مندر بہت مشہور مندر ہے یہاں سوتے ہوئے ہنوان جی کی پرتیمہ ہے روزانہ سیکڑولو مندر میں بجرنگ بلی کے درشن کے لیے آتے ہیں سرکاری ریکارڈ کے مطابق مندر قریب سو سال پرانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیوراج مندر کے لیے کیا گیا اپنا بادہ پورا کرتے ہیں مدھی پردیش میں آدیواسی سماج کا سنگٹھن ہے جیس تیزی سے اپنی راجنیتک زمین مضبوط کر رہا ہے مدھی پردیش میں آدیواسیوں کی کل 47 سیٹیں سرکشت ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ان سیٹوں پر بی جے پی کانگرس کو کڑی ٹک کر ملے گی ان دور سے سیم شیوراج کے خلاف یہ آدیواسی سمودائی کی ہونکار ہے یہ سبح جے آدیواسی یوہ سنگٹھن نے بلائی اور شیوراج سرکار اسی دھی چیتابنی دی کہ اگر ستہ دھاری پارٹی نے آدیواسیوں کی ادھیکاروں اور ان کی مانگ کو انسنا کیا تو چناؤں میں بڑے چھٹکے کے لیے تیار رہی جے آدیواسی یوہ سنگٹھن یعنی جائیس مدھ پردیش کے آدیواسی سماج میں ایک بڑی راجنیتک داکر بن کر اُبھرا جس کے بڑے نیتا ہے ہیرہ لال علاوہ جے ایس نے ایم پی کے کئی زلوں میں اے بی بی پی اور انس یو آئی کو ہرائے کالیج چناؤں میں ایک سو بار سٹھ سیٹوں پر جے ایس نے کبزہ کیا دیکھو اتنا تو تہی ہے کہ اب کی بار جے ایس کے سمرتھن کے بینہ نہ تو بی جے بھی سرکار بنا سکتی ہے نہ کانگریس سرکار بنا سکتی ہے اور میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں کہ پانچ مہینے بعد جو بھی ریجلٹ آئیں گے اس میں آدیواسی مکھے مطری بنے گا اور آدیواسی کے سمرتھن میں ہی کوئی بھی سرکار بنے گی یہ سیوراج سنگھ چوہان جی کا جو سپنا ہے یا پھر کانگریس کا جو سپنا ہے ہم پوری طرح سے ان کے سپنوں کو ٹوڑنے والے ہیں جیس کی سبھا کو اپنا سمرتھن دینے کے لیے گجرات کے دلیت یوبانیتا جگنیش میوانی بھندور پہنچے وہ دلیتوں کے دمن اور کسانوں کے مددے پر شیوراج سرکار کو گھیرتے نظر کل بھی لاک رہا ہے کہ اس بار مددے پردشت کی جنتہ نے موڑ بنایا ہے کہ شیوراج سے کی گھر واپسی ہوگی خاص طرح پر جو بھاونتر یوجنا کے نام پر کسانوں کو چھلا منیمم سپورٹ پرائز بھی نہیں مل رہا ہے نہ کسانوں کی آئی دگنی ہوئی نہ کسانوں کی آتما تیار اگرہی ہے نہ دو کروڑ روزگار کے مددے پر کچھ کام یہاں پر ہوا مدھ پردش میں آدیباسیوں کی آبادی کس فیزتی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہاں 47 آدیباسی سرکشت سیٹوں پر جیس اثر ڈال سکتا ہے جیس کے نیتا ہیرالال کی سی ایم شیورات سنگھ سے بھی ملاقات ہو چکی جہاں انہوں نے آدیباسیوں کو سمبیدھان کے تحت ملیدھکار دلانے کی مانگ کی نہ ہی تو خامیازہ بھگتنے کی چیتابنی تک دیتی سمباداتا اجے دوبیک ریپورٹ اور اب جانیے مدھ پردش کی ڈیفولٹر منتری کے بارے میں دراصل مدھ پردش کی شیورات سرکار میں منتری سریندر پٹوا کو بینک نے شوکوز نوٹس جاری کر انہیں ویلفول ڈیفولٹر گھوشت کرنے کی بات کہی ہے نوٹس بینک لون نہ چکانے پر بھیجا گیا ہے پوجہ پاٹ کرتے یہ ہیں شیورات سرکار کے منتری سندر پٹوا یوں تو چناوی آہٹ کے ساتھ ہی نیتاؤں کے مندیروں کی شرن میں جانے کی تصویریں آم ہو جاتی ہیں لیکن پریٹن منتری سندر پٹوا نیجی طور پر بھی مشکل نہیں ہے منتری جی کے خلاف بینک کا نوٹس نکلا ہے اکھواروں میں چھپا یہ وہی نوٹس ہے جس میں بینک نے انہیں دیفولٹر گھوشت کر دیا ہے دراصل سندر پٹوا نیتاؤر منتری کے ساتھ ساتھ کاروواری بھی پٹوا آٹوموبائل پرائیوٹ لیمیٹیڈ نام سے ان کی ایک کمپنی ہے لیکن کمپنی کے اوپر بینک کا 36 کروڑ روپیہ بکایا ہے پٹوا کے مطابق انہوں نے بینک سے پورے پیسے چکانے کے لیے دو مہینے کی محلت مانگی سندر پٹوا سے جب سوال پوچھا گیا تو وہ سفائی دیتے نظر آئے ایک منتری کا ڈیفولٹر گھوشت ہونے کو وپکش چنانوی مددہ بنانے کی کوشش میں لیکن منتری سندر پٹوا کہتے ہیں کارووار میں یہ سب ہوتا رہتا ہے اور نیتا کا کاروواری ہونے میں کوئی برائی نہیں کانگریس پروکتہ نے منتری کی تولنا میگول چوکسیو نیروموڈی سے کر دی لیکن پٹوا کو پارٹی اور سرکار کا سمرتھن حاصل دکھ رہا ہے کانگریس کو تو ہر مددے پر رائی نیتی کرنا ہے کانگریس ہر اس مددے پر بات کرتی جس کا آدھار نہیں ہے یہ کسی کا ویفتیقت ماملہ نہیں ہے کمپنی کا ماملہ اور ویو سائک ماملہ کمپنی دیکھے گی کمپنی کے لوگوں سے بات چیت کی جا سرکار بھلے ہی منتری کے ساتھ کھڑی دیکھ رہی ہے لیکن بابجود اس کے بینک نے منتری سندر پٹوا کو ڈیفولٹر گھوشت کر دیا اتنا ہی نہیں پیسہ نہ چکانے کی وجہ سے بینک نے سرندر پٹوا ان کی پتنی اور بھائی کے خلاف کلیکٹر کوٹ میں کیس بھی دائر کیا تھا ظاہر ہے چناؤ سے پہلے شیورات سرکار کے خلاف ویپکش کو ایک مددہ تو مل ہی گیا ہے اور آئیے اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تینوں راجوں میں چناؤی حلچل کی کچھ اور خبر ہیں مددھے پردیش کے نیتا پرتیباکش عجیہ سنگھ نیای یاترہ پر ہیں ساغر زلے کے الگ الگ علاقوں میں کئی سبھائیوں انہوں نے کی حالانکہ بارش کے وجہ سے کچھ جگہوں پر بھیل بہت کم نظر آئے سی ایم شیوراج کو انہوں نے جھوٹا مکہ منتری قرار دیا ہم پلچے کڑی تھے لبرا بنا پتہ نہیں لبرا سب یہاں جانتا ہے وہیں مددھے پردیش کانگرس پر بھاری دیپاک باوریہ کھنڈوا میں تھے نوجود صدیو کے پاکستان جانے کے ویواد پر انہوں نے پی ایم موڈی پر حملہ کیا راجگڑ میں ایس پی سیمالا پرسات کو سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کی جن آشرباد یادرہ کی فوٹو ٹوٹر پر ڈالنے سے مباد پیدا ہو گیا اس کا خلاف چنانوائیوگ میں شکایت ارچکرا دی گئی ہے ایس پی کا یہ آچران سیویل کنڈک روز کا وائلیشن ہے نسپکشتہ کے ویرود ہے اس لیے ایس پی پر کاروائی کی جائے اور ان کو تتکا لہٹایا جائے تیکم گل میں کانگریس کے ورشتے نیتا ہے ان پورو آب کاری منتر یادویندر سنگھ نے بی جے پی پر ان کے اور ان کے پریبار والوں کے نام ووٹر لسٹے کٹوانے کا عاروپ لگایا عاروپ ہے کہ زلہ پرشاستان نے ان کا پتنی اور بیٹے کنا ووٹر لسٹے بی جے پی نیتاوں کے اشارے پر کٹا ان آدھیکاریوں کے جلاب جنہیں آم آدمی پارٹی بھی راجستان چناؤں کے تیاری میں جھٹ گئی ہے دور ٹو دور کیمپین کے لیے جائپور میں پارٹی نے کارکرٹاؤں کو ٹریننگ دینے کے لیے ورکشاپ کا اوجن کیا شیورا سن چوہان کے گھڑ ویدیشا میں سپاکس نام کا سنگٹھن آرکشن ویرو دی سٹکر لگا رہا ہے اس کے کارکرٹا گھرگر اور دکان دکان جا کر ان دلوں کو ووٹ نہیں مانگنے کی اپیل کر رہے ہیں جو جاتیگت آرکشن اور دلیت اتپیڑن ایکٹ کا سمرتن کرتے ہیں کیندرے سرکار کے دورہ سنسودن بل لائے گا ہے سپریم کورٹ کے عادے اس کے خلاف جا کر ہم اس کے برود میں لوگوں کو جن جاگرتی کے تحت ان کو یہ جانکاری دینا چاہتے ہیں یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے